السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث ویڈیو میں ہوں محمد عویس مرصد کری زشان مجاہد حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں جیسا کہ الحمدللہ ہم آپ کے پاس انبیاء کی ہسٹری لے کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ سے تو آج ہم گرسپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی ہسٹری پچھیں گرسپ سے جی وعلیکم السلام الحمدللہ وحدہ والصلاة 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 والسلام علام اللہ نبی عبادہ ام آباد جی محترم عویس بھائی آج ہم یوسف علیہ السلام کے بارہ میں کچھ باتیں کریں گے یعنی ان کی تعلیمات کیا تھی تو پہلے تو ان کا نصب نامہ یعنی یوسف علیہ السلام یہ بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھائی ہیں یعنی اسحاق علیہ السلام تو ان کی زندگی سے اور ہسٹری سے ہمیں بہت ساری تعلیم ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام بہت لمبا ٹاپک ہے اس کے اندر برحال یہ بارہ بھائی تھے دو ماہیں تھیں ایک سے دس بھائی تھے اور ایک سے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بینیابی اسلام یہ دو بھائی تھے اور یہ ان دونوں کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی اور پھر ان کے باپ کو اللہ نے نبوت عطا کی تھی یقوب علیہ السلام پھر یقوب علیہ السلام کے جو باپ تھے حضرت عیساق علیہ السلام ان کو بھی اللہ نے نبوت عطا کی تھی اور شرف کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی یعنی نوے سال میہ بیوی میں سے ایک کی نوے سال عمر اور ایک کی ایک سو بیس کے علاقے باقے عمر ہے اس وقت خوشخبری دی اور بیوی اس وقت مشکرائی فضاہی کا تھا یعنی وہ مشکرائی تو نام بھی اللہ نے اسحاق رکھا ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے اسحاق رکھا تو یعنی اللہ کی طرف سے ان کا نام اسحاق رکھا گیا اور پھر اسحاق علیہ السلام کے جو باپ تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی تھے یعنی یہ ایک نبیوں کی لمبی فرشترست ہے یوسف علیہ السلام تک تو آگے بھی چلتی ہے تو دو بھائی تھے یہ سکے بینی امین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو آپ آج بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو ستیلہ پن ہوتا ہے اس کے اندر اختلافات ہوتے رہتے ہیں برحال حضرت یقوب علیہ السلام خود نبی تھے اور انسان کو پتہ چل جاتا ہے اور پھر کچھ باتیں ایسی تھی علمی کچھ خواب کے ذریعے کہ ان کو مصوص ہو چکا تھا کہ یہ یوسف علیہ السلام برگزیدہ اور نیک لوگوں میں سے ہے یعنی جو وہ ہوتا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کو تقریباً سولہ یا سترہ سال کے عمر میں خواب آیا خواب کے اندر انہوں نے دیکھا جس کا سورہ یوسف کے اندر بارہ اور تیرہ پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ وہ خواب کے اندر انہوں نے دیکھا رہی تو آج سارا کہ گینا ستاریں ایک سروج اور ایک چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں انہوں نے یہ خواب اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو بتلا دیا اور انہوں نے پھر اس کی تعبیر کی وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے سمجھا دیا کہ آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتا بارہ بھی بچپن تھا ذہن اور سوچ وہ یعنی مچور نہیں تھے تو انہوں نے ذکر کر دیا جب ذکر کیا تو بھائیوں کے دل کے اندر شیطان نے حسد پیدا کر دیا جب حسد پیدا ہوا تو اختلافات شروع ہو گئے اب انہوں نے مختلف پلانگے کر کے واقعہ مقصر کرتے ہیں لے گئے باہر لے جا کر کے کموے کے اندر پھینک دیا وہ جو باقی بھائی تھے وہ مختلف رائے دیتے رہے ان میں سے ایک یہودہ تھا وہ اس نے کہا کہ مارو نہ جانسے تو اس کو کموے کے اندر پھینک دو تین دن یا کچھ دیر وہ کموے کے اندر رہے پھر وہ ایک کاف لائے وہ اٹھا کے لے گیا اب وہ سترہ سار کے عمر تھی جب یہ بھائیوں کو اور ان کا پس اندر اختلافات ہو گئے وہ لے گئے جا کر کے وہ ایک عزیز مصر تو اس نے اپنے گھر کے اندر رکھنا شروع کر لیا رکھا اپنے بیوی کو کہا کہ اس کی دیکھ بال کرنی ہے برحال یہاں سے ہمیں سبق ملنے شروع تھے اب جوان تھے تو اللہ کی طرف سے عزمائشیں شروع سے بڑھنے شروع ہو گئیں سب سے پہلی بات آئیں کہ وہ اللہ نے عزمائش کے اوپر پورا ہوتنے کی توفیق دیا اور وہ اتر دے گیا اللہ کی نافرمانی نہیں گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں اب وہاں جب ساری وہ پلانگ ہوئی گناہ کی اس نے عزیز مصر کی بیوی نے کی دروازے بند کر دیئے اب جب انسان ادھر ہمیں سبق کیا ملتا ہے جب انسان گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کو بچا لیتا ہے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اگر آج ہم کہتے ہیں گناہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن انسان گناہ سے بچنے کی کوشش بھی خود کرے اب اگر کوشش نہیں کرتا اصل تو بات یہی ہے نا کہ موقع ملنے کے باوجود انسان گناہ نہ کرے تو یہی بچنے ہیں موقع ملنے کے باوجود ایک بندے کو گناہ کا موقع ہی نہیں مر رہا ٹھیک ہے تو اس میں اس کا کمال ہی نہیں ہے اس کو موقع مل گئے ہیں تو وہ گناہ سے بچ گیا یہ کمال ہے اب یوسف علیہ السلام کے خلاف ساری پلانگ ہوئی اب انہوں نے جواب دیئے انس کی بات کو ٹھکرا دیا اب جب بھاگے ہیں تو پھر اللہ نے مدد کی کیسے کی جو بند دروازے تھے لاکھ لگے ہوئے تھے جس کے انسان کھلنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا آپ اس اللہ کے لئے نکلے تو صحیح وہ راستے کھول دیتا ہے وہ بند دروازے کھول دیتا ہے وہ ہندیر کھول سے نکال کے تختوں میں بٹھا دیتا ہے جب آپ کوشش کریں گے تو جس بھی کام میں کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا تو ہمارے جوانوں کے لئے اب سترہ سال کے عمر تھی ٹھیک ہے جوان تھے تو ہمارے جوانوں کے لئے اور ہمارے سب کے لئے سبق یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی حددل وصہ انسان کو کوشش کرنی چاہئے انسان سوچے گا گناہ سے بچنے کی تو اللہ اسے بچا لے گا اللہ اسے محفوظ رکھ لے گا گناہ سے اب یہ سب سے پہلی بات ہے اب گناہ سے بھی بچے ہیں کوشش بھی کی ہے تو پھر سزا یہ بھی ازمائے سے پہلے کمے کے اندر وہاں سے نکلے تو اس کے چنگل میں فسے وہاں سے نکلے تو جیل کے اندر اب شیطان تو بڑا حملے کرتا ہے تو اس کے لئے سارا کچھ کرتا ہے پھر بھی تیروں پر سکتی ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں میں نے ایسے بندے کیوں سنے لوگ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم روزے بھی رکھتے ہیں زکاة بھی دیتے ہیں پھر ہمارے اوپر ہی ساری سکتی ہیں ہمارے گھر ہمیں ساری بیماری ہیں ہمارے لئے رکھیں ایسے جملے کرسنے سے انسان کو پہلے سوچ رہنا چاہیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے کہ انسان وہ کہنے سے کافر ہو جاتا ہے وہ یہی ہے ایسی الفاظ ہے یہ اللہ کا گلہ ہے پھر وہ جیل کے اندر چلے گئے سچے بھی ہیں سچے ہیں نا حق پہ بھی ہیں قصور بھی نہیں گناہ بھی نہیں کیا اللہ کے لئے سب کچھ پھر جیل کے اندر اب جیل کے اندر بھی ازمیش آر سر رہے جیل کے اندر پھر وہ دو بندے جو آپ نے واقعہ سنویا قرآن کے اندر بھی کہ ان کو خواب آیا انہیں اپنے خواب کی تعبیر کی اب ایک بندہ جانے لگا اس کو کہا دیا کہ آپ میرے جا کے سفارش کرنا یہ بھی اللہ کی طرح سے تھا اب اس کے اندر مختلف تفاصیر ہے انشاءاللہ نہ کہا یہ جیسے بھی آگے جا کے وہ بتانا بھول گیا پھر عزیز مصر کو خواب آیا وہ قید سالی والا وہ آپ نے سنے پھر وہ بندے کو یاد آیا جس کو کہا تھا اس نے آکے پھر تعبیر پوچھی جا کے بتلائی پھر اللہ نے جیل سے نکال دیا اب جیل سے نکلے پھر اللہ نے عزت دیری اب عزت مل گیا اب یہ کہاں ہمارے لئے اور سبق اب کہت سالی آگئی وقت کے بادشاہ ہیں حکمران ہیں بائی جنہوں نے اتنا ظلم کیا تھا اتنی زیادتی کی تھی وہ سامنے آگئے مقصر بات کے پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہیں میرے بائی جنہوں نے مجھے قوم پھینکا تھا انہوں نے پھینکا اگر وہ نہ پھینکتے تو نہ یہاں تک بات پہنچتی تو انہوں نے پھینکا وہاں سے انہوں نے اٹھایا خریدتے بیٹھتے بکاتے جیل کے اندر آٹھ سال کٹے اب اللہ نے طاقت بھی دی یہ وقت کے حکمران بھی ہیں سورسز بھی ہیں لیکن بائیوں سے بدلہ نہیں لیا آج کا کوئی بائی ہوتا ہے وہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کل وہ تھوڑے دن دو چار دن کی بات ہے بات تو کیا تھی گلاس کی گلاس کی بات تھی نا دویا نہیں تھا دویا نہیں تھا یا وہ بات کہتے کہ وہ شربت تھنڈا نہیں تھا تو اس وجہ سے بندہ مار دیا ہماری برداشت ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے اندر ہی نسانیت ہے تو انہوں نے طاقت تھی یہی بات ہے وہی بات پھر طاقت کے باوجود ماف کر دینا یہ اصل ماف کرنا ایک بندے کہتے ہیں طاقت نہیں وہ ہے ہی قریب ہے اس نے معافی کرنا نہیں چاہتے ہیں کیا کرنا ہے طاقت رکھنے کے باوجود ماف کر دینا تو یوسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اور ان کی زندگی ہسٹری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ نے بات ساحت دی تھی کر سکتے سے جو چاہتے ملتا ہے لیکن نہیں کیا اگر آپ کہیں کہ وہ بھائی ہو سکتا بھائیوں کی وجہ سے آج بھائی تو بھائی کی زیادہ خواب ہے بھائی تو بھائی کا دشمن ہے ملتا ہے ٹھیک ہے تو ماف کر دیا بھائیوں کو کچھ میں کہا کوئی بدلہ نہیں دیا باقی تو لمبیس جی تو یعنی یہ بھی ہمارے لئے ایک سبق سبق ہے ملتا ہے سبر کرنا اب وہ درگزر کرنا کسی کو ماف کر دینا اور پھر ان کے ساتھ تعامل بھی کرنا پہلی دفعہ پھر دوسری دفعہ ایک حد سالی کا عالم ہے پھر ان کے ساتھ تعامل کیا آج تو ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے سکے بھائی ہیں اپنے بھائی کو راشن نہیں دینا اپنے بھائی کی خدمت نہیں کرنی اس کے گھر میں روٹی سالم نہیں بیجنی اس کو نہیں پوچھنا دوستوں بیلیوں کو وہ فری میں کھڑا ہی جا رہا ہے بل بل ایسی بات تو سب سے پہلے اپنوں کا حق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے وہ جو خواب تھا وہ پورا کر دیا باپ یکو علیہ السلام بھی آگئے اور بھائی بھی آگئے تو وہ اللہ تعالی نے وہ سارا جو منظر تھا لیکن وہ کیسے ملا کہ ازمیشی آتی گئی پورا اترتے گئے سبر کرتے گئے تو اللہ نے پھر وہ فرمایا نا کہ جو بندہ سبر کرتا ہے اسے پھر اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے اس کے توقل پھر پختہ ارادی اللہ تعالی پورے کر دیتے ہیں تو ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے انسان سے بڑی چھوٹی بات ہو جاتی ہے تو برداشت ہونے چاہیے انسان کے اندر یعنی کہ تھوڑی سی بات بندہ مار دو تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں سے محفوظ فرمایا تو یہ سب اصل وجہ کیا ہے کہ دین سے دری بلکل ایسی بات ہمیں دین کا علم ہی نہیں لوگوں تو آج کہتے ہیں کہ وہ یہ اتنی اس نے ڈگری اصل کر لی ڈاکٹر بن گیا پی ایس ڈی اس نے کر لی وہ انجینئر بن گیا سب کچھ بن سکتا ہے بندہ دینی تلیم کے بغیر انسان نہیں بن سکتا ہے انسان نہیں بلکل ایسی بات سب کچھ بن جائے گا ڈاکٹر بن بن گیا وہ اپنے والدین ڈاکٹر بن وہ واقعہ سنا آپ نے کہ وہ ہسپیٹر کے چوکی دار نے پریشن کر دیا سنا ہے نا نہیں سنا میرا ذہن دو چار دن کا واقعہ آیا لاہور کے اندر وہ رات کو مریض آیا ہے ویڈیو چاہ رہی ہے اس کے مختلف چینلوں کے اوپر رات دو بجے کے ایک بجے کا وقت تھا عورت کا پریشن تھا ڈاکٹر نہیں تھا چوکی دار نے کر دیا بعد میں وہ مریض کا خون بندنا ہو ٹھیک ہے تو یہ کیوں کہ ہم دینی تریم سے دور ہیں ہمیں پتہ نہیں انسانیت کیا ہے انسانیت کیا ہے تو اسی لئے کہتے ہیں کہ وکیل جج ڈاکٹر انجینئر بڑی بڑی ڈیگرییں لے لینا یہ کمال نہیں ہے تو یہ تریم ہمیں انسانیت کب اصل ہوگی ہم سیکھیں کہ جب ہمیں کوئی قرآن کے بارے میں پتا ہوگا انبیاء کی ہسٹری کے بارے میں پتا ہوگا اصحاب کی سیرت ہم نے پڑھی ہوگی کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگی گزاری کیسے انہوں نے برداشت کیا کیسے انہوں نے صبر کیا کیسے انہوں نے عزمائش کے اوپر وہ پورا اترے تو اللہ سے دعا اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنی اسلام سمجھ کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تفیق عطا فرمائے وہ مہارا ہی نہیں جی ناظرین کرسف ہمیں اسٹری بتا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اگلی اسٹری میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں اجازہ دیجئے اللہ